امام صاحب کا مقام ان کا مرتبہ سرنبی دعوت کتاب السلام بس دو تین حدیث سنا کے میں آپ سے رخصہ دوں گا حدیث نمبر پانچ سو پچاسی عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ میں سات سال یا آٹھ سال کا تھا اور میں قرآن زیادہ جانتا تھا آپ دیکھئے قرآن کی وجہ سے کتنی عزت ملتی ہے میں قرآن زیادہ پڑھتا تھا تو میں امام بن گیا امام بن گیا تو میرے پاس کپڑا ہی کیسا تھا جب سجدے میں جاتا تو میرا سطر کھل جاتا تو عورتیں کہتی ارے اپنے امام صاحب کا جو سطر ہے اس کو چھپاؤ تو ماشاءاللہ خواتین بھی پہلے آتی تھی اس کے بعد عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے ایک کمیس خرید کے دے دی یعنی کرتا دیا اور وہ کرتا جو دیا مجھے اتنا اچھا لگا کہ اس سے پہلے مجھے اور زیادہ خوشی کبھی نہیں ملی تو امام صاحب کا خیال ایسے بھی رکھئے ایسا نہیں کیسے متولی صاحب رکھیں گے سب لوگ رکھیں کہ آپ کے گھر میں گائس ہے کی نہیں کیسا چل رہا ہے بال بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے روم کا بھارہ غرہ صحیح ہے کی نہیں ارے مولی صاحب عیدی اور بقریدی ذرا میری طرف سے بھی قبول کر لیجئے ذرا کرتا ارتا لے لیجئے ٹوپی اوپی لے لیجئے اب یہ نہیں بولیا کہ ٹوپی میں نے پہنائی ہے تو پہنانے کی بھی دو صورت ہوتی ایک تو پہنایا ایک دیا تو ایسا بول کے مت بولیے وہ امام صاحب جو کرتا پہنے ہوئے نا بڑا اچھا ایک صاحب نے کہا کہ میرے یہاں جمعہ پڑھائیے گا تو وہی کرتا پہن کے آئیے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تاکہ آپ کے ممبر پر جب ہم چڑھیں تو سب لوگوں کو لگے کہ یہ یہاں والا کرتا ہے یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں یہ در ادھر والا بالکل نہیں الحمدللہ خیال لکھئے سب کا معزن صاحب کے ساتھ بڑے مسائل ہیں سحی مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 387 کل قیامت کے دن سب سے لمبی گردن معزن کی ہوگی تب تو بڑا اچھا ہے معزن صاحب تاکہ لیں گے آرام سے آئیے متولی صاحب بہت ہم کو گھوماتے تھے آئیے سیٹ صاحب بہت گھوماتے تھے ہم کو بہت پریشان کرتے تھے دیکھئے وہی ہیں تو بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے اس لئے ہم اور اب ان کے مقام کو سمجھے معمولی نہیں سمجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا بولتے تھے کہ اگر میرے اوپر بادشاہ یہ ذمہ داری نہیں ہوتی میں خلیفہ نہیں ہوتا امیر المومنی نہیں ہوتا تو میں آزان دیتا خادم صاحب کی حمیت اپنے سماج میں دیکھئے کیسی ہے کبھی کبھی متولی صاحب آگئے تو وضو خانے کو چیک کیا تو ہاتھ لگایا تو ارے گندگی ہے آئیے خادم صاحب ادھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ کس تو کرتے نہیں صفائی نہیں کرتے چلیے اب ہم آپ کا صفائیہ کر دیتے ہیں نائے کو لائیے آج کل لوگ فورجی چاہتے ہیں فورجی فورجی کیا ایسا آدمی چاہیے مسجد کی خدمت کے لئے اور ہم اور آپ تو خادم لکھتے ہی نہیں بھئی متولی صاحب کو مسجد کا خادم ہونا چاہیے لکھنا چاہیے میں فلانی مسجد کا خادم ہوں شاہ سلمان ابھی میں دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں سعودی عرب کے حکمران ہیں لیکن اپنے نام کے آگے لکھتے خادم الحرمین الشریفین یعنی مکہ اور مدینہ کی مسجد کے وہ خادم ہیں جب وہ آپ نے آپ کو خادم لکھ سکتے تو ہم اور آپ کیوں لکھ سکتے میں مسجد ابوبکر کا خادم ہوں میں مسجد بلال کا خادم ہوں یہ کیوں لکھتے میں متولی ہوں وہ لکھتے ان کو شرم نہیں لگتی اور ہم لکھیں گے تو شرم لگے گی جبکہ ان کو تو اور لکھنا چاہیے یہ فخر کی بات ہے فخر اسی میں ہے کہ میں مسجد کا ایک ادنا خادم ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیا معالم یہ موقع کب میرے ہاتھ سے چھن جائے اس لئے موقع کو غنیمت جانی یا کچھ کیجئے خادم صاحب اس کی بھی بڑی اہمیت حدیث کے اندر آیا ہے بس یہ آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصہ دوں گا صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1337 ما فعل ذالك الانسان وہ انسان کہاں گیا کہاں ہے وہ یا وہ عورت تھی کالی عورت یا انسان اس کا مطلب مسجد کی خدمت عورت بھی کر سکتی ہے کہاں ہے وہ مات ان کا انتقال ہو گیا افلا آزن تمونی تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا دلونی علا قبر ہی اس سے پہلے آیا فحقرو شانا ان لوگوں نے ان کی شان کو حقیر جانا چلو قبر بتاؤ کہاں ان کی قبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر آئے اور نماز پڑھی تو پتا یہ چلا جنازے غائبانہ قبر پر جا کے پڑھ سکتے اس حدیث سے پتا چلا وہاں نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے خادم کے قبر پر جا کر جنازے غائبانہ پڑھ کر اس خادم کی شان پڑھا دی اس لئے میرے بھائیو ان کا مقام ان کا مرتبہ کافی اوچھا ہے اس لئے اگر مسجد کی خدمت کا موقع مل جائے تو کبھی آکے صفائی کیجئے بہت سواب کا کام ہے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے لیکن جو اپنے آپ کو لگائے ہوا ہے ایک بڑا اچھا کام کیونکہ اتنی شان اوچھی ہے کل قیامت کی ان دیکھئے گا ان لوگوں کی شان کتنی اوچھی ہے بارہ سال تک جس نے بھی ازان دے دیا تو ان کا مقام و مرتبہ اٹھا لیے آپ کے لئے تو فائدہ ہی فائدہ ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ہر ایک کے ساتھ معاملات صاف رکھنا ورنہ عبادتوں کا ڈھیر لگا رہے ہیں اور معاملہ ہی صاف نہ ہو تو گربڑی ہو سکتی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمالے ہمارے معاملات کو اللہ تعالی صاف سترہ بنا دے اللہ تعالی